اسلام علیکم سٹوڈنٹس مائنم ہے دلیاز خان اور میں آپ کو خوشمجید کہتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو آج ہم 3D میں کچھ نئی سیکھیں گے چلتے ہیں لیسن کی طرف لیسن نمبر 88 میں آج ہم کیا ڈسکس کریں گے ہاو ٹو میک روپ شیٹ آج ہم شیٹ کس طرح بنائیں گے یہ طریقہ آپ کو سکھیں گے تو چلتے ہیں اپنی لیسن کی طرف جو آلڈی میں نے اوپن کی ہے اچھا ہم نے پچھلی دبا جو سلیپ بنائے تھا اس میں ایک غلطی کی تھی جو سٹیرز ہے اس کو اوپن کرنا ہی ٹھیک ہے جو سٹیر ہم نے بنائے ہے اور دوسری بات ہم نے شیٹ دینی ہے تو سٹیرز کے لیے آپ اس طرح کریں کہ اس کی ایک کوپی لے لیں سی اور انٹر اسی طرح کریں جس طرح میں نے ایک ریکٹینگل بنائے آپ کے ساتھ جس طرح بھی سٹیر ہو سی اور انٹر کریں اور یہاں سے اٹھا کر یہاں پہ رکھیں سوری آئیے آپ نے میں نے باہر سے کیا تو باہر سے اٹھا نہیں ہوگی سی اور انٹر ریٹ باہر والی کارنر سے ریکھ کریں دیکھیں یہ بلکل ٹھیک ہے اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے ایکسٹی انٹر سیلیکٹ اوپجکٹ اس سے ایک کوپی لے لیں اس سے ایک کوپی لے لیں سی اور انٹر تاکہ بعد میں کاما سکے ایکسٹی انٹر سیلیکٹ اوپجکٹ رائٹ کلک اور چینج انٹر کریں ایس یو انٹر سیلیکٹ فرسٹ سیلیکٹ سیکنڈ یہ ہو گیا ٹھیک ہے اچھا اب ہم نے ایک وہ چیز بنانی ہے کہ کیا کرنا ہے اپنے فرسٹ آپ کریکٹنگل درگ رہے ریسی انٹر پھر دریٹ ایٹین کاما ایٹین جو شیٹ کے لیے سٹینڈرڈ ایٹی کے میں اس کو ایکسپلوٹ کر دیتا ہوں او انٹر تری انچ یہاں سے دو بار اور یہاں سے دو بار پھر یہاں سے دو بار سوری یہاں سے بھی دو بار اچھا اب پوڑی لائن لے لیں شیٹ کے لیے میں ایک لیئر لیتا ہوں اور اس کو لیک دیتا ہوں سوری تری ڈی شیٹ اور اس کا کلر میں چینج کرنا چاہتا ہو کچھ اور کلر رکھ دیتا ہوں چلو اسی کو رکھتے ہیں اپلائی کریں اوکی 3D شیٹ سیلیک کریں بی ایل اینٹر فرسٹ سیکنڈ فرسٹ سیکنڈ فرسٹ اور اب میں نے آرک لگانا ہے تو آرک کے لیے اینٹر کریں اور پھر لائن پہ جانا ہے اینٹر کریں فرسٹ سیکنڈ فرسٹ سیکنڈ فرسٹ اور اینڈ پائنٹ اینٹر کریں اب میں نے اس کو اٹھانا ہے تو موڈیفائی میں جائے 3D آپریشن روٹیٹ 3D سیلیکٹ کورنر لائن سیلیکٹ کریں اور انگل دیرے تو یہ 3D ہوگی اچھا اب میں نے یہ بنا لیا لیکن آہاں ادھا لائن بریک کرنا ہے تو اس کے لئے بی آر سیمپل انٹر کریں یا بریک کمائنڈ رائٹ میں آپ کو نظر آ رہے اس پوائنٹ سے یہاں تک اور میں نے اس کو موڈ کرنا ہے ایم انٹر اس کونے سے پکڑ کے یہاں تک اچھا اب میں نے جو بھی کرنا ہے آپ غور سے دیکھیں آہ اس کو ڈیلیٹ کیا ای ایکسٹ انٹر سیلیکٹ دو اوبجیکٹ رائٹ کریک اور یہ اب مجھے کہہ رہے کہ ڈائریکشن پات ٹریپنگل تو میں پات پات کیلئے پیک انٹر کر دیتا ہوں اب مجھ سے کہہ رہے کہ سیلیکٹ ایکسٹروشن پات آپ کس لائن کو ایکسٹروشن کر رہے اس کو سیلیکٹ کریں تو میں جو ہی سیلیکٹ کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں ایکسٹروٹ ہو جاتا ہے اس کا کلر کچھ یہ والا ٹھیک ہے پراپرٹی میں جاتے ہیں 3D شیڈ اور 3D شیڈ میں میں کیا کہہ رہا تھا یہ والا آہ اوکی اپلائی کریں اوکی تو یہ بن گیا اب میں نے ان لائن کو ملان ہے تو اس کے لئے میں موڈیفائی میں جاتا ہوں سولیڈ ایڈیٹنگ اور ایکسٹروڈ فیسید شیف پر پریس کریں ان لائن کو آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہے ٹھیک 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 ان لائن کو آپ ڈیلیٹ کریں 3D پیسے کنٹرول زیٹ کریں ہاں موڈیفائی میں جائیں سولیڈ ٹھین ایکسٹروڈ فیسید اس کو شیف کے ساتھ سیلیک کریں ٹھیک شیف اور ڈیلیٹ کریں یا ری موڈ کریں ٹھیک اب انٹر کریں اب کیا کرنا ہے آپ نے موف یہاں سے نہیں موف نہیں کرنا ہی کنٹرول زیٹ یہاں سے اٹھا کر اچھا اس کی لائن ختم نہیں ٹھیک ہے آپ اس کو سیلیک کریں موڈیفائی میں جائیں سولیڈ ایڈیٹنگ ایکسٹروڈ پیسید ٹھین اور ہم یہ اس طرح کریں شیپ کے ساٹ سیلیک کر اور شیپ کے ساٹ ڈیلیٹ کر کنٹرول زیٹ موڈیفائی میں جائیں سولیڈ ایڈیٹ ایکسٹروڈ فیش شیپ پریس کریں اور اس کو سیلیک کریں اور ڈیلیٹ کریں یا ریموف کریں ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے پکڑ کے ان دونوں کو کرنا ہے اس کو اور اس کو اور انٹر کریں 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 تو یہ بن گیا آپ کا شیٹ آپ اس کو شیپ پریس کر کر دیکھ سکتے دیکھ یہ آپ کا شیٹ بن گیا کنٹرول دیٹ چاہیے کوئی شیپ نہیں ملے یا ملے اوکے اب میں نے اس کو موف کرنا ہے کس کے اوپر میں ٹھوڑی وائر فرم میں جاتا ہوں موف رائٹ کلک اس کون سے کورنر سے پکڑ کے اس کورنر کے ٹاپ پہ شیٹ دے رہے اس h a d enter اور اب ان دونوں کو آپ موف کر کہ پہ m enter کرے یہ آپ نے g enter کر na enter کر m وائٹ میں اس کے لئے اوپ سٹ لیتا ہوں تا کہ موف کے لئے ریپنس بن جائے c اور enter ٹھیک ہے یہاں تک آیا اب اس کو میں نے موف کرنا ہے m بیلیرز آپ نے ہائٹ کی پہلے سے تو یہ دیکھ یہ بن گیا اس لئے اور شیڈ دونوں بن گیا ٹھیک ہے اس کو توڑا اور دوم کر ٹھیک میں نے اس کا بیگراؤن کلر چینج کرنا آئی تو بیگراؤن کلر کی لئے میں یہاں پہ کلر میں آتا ہوں اور وائٹ اپلائی این کلوز اوکی اب میں جو ہی چینج کر دیتا ہوں دیکھیں یہ اس طرح بن گیا ٹھیک امید کرتا ہوں آپ کو لسن سمجھ آیا ہوگا اور تب تک اپنا خیال رکھیں اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ بھیارے سے زیادہ لائک کیجئے اور مجھے اپنے دواؤ میں یاد رکھئے اللہ حافظ